مجاہد خان سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے بجلی چوری اور ترسیلی نفسانات کے خاتمے کی جامعہ حکم دملی وضا کرنے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے پاکستان اور پولین نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروب دینے کا عظم ظاہر کیا ہے منصوبے اور ترقی کے وزیر نے عالی تعلیم کمیشن کو جدید لیباروٹیوں کے قیام اور برامدات کے ذریعے ترقی سے مطالق مزامین کو نساب میں شامل کرنے کی ہدایت کی پاک بحریہ کے سربراہ اومان کی شاہی بحریہ کے کمانڈر نے بہمین دلچسپی کی امور علاقہ اسلامتی کی صورتحال اور اسکری تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بجلی چوری اور ترسیل کے نقصانات کے خاتمے اور ٹیوویلوں کے شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کی حکم تعملی وضا کرنے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے آج اسلامباد میں کابینہ اجلاس کی استدارت کرتے ہوئے انہوں نے پاور ڈویشن کو ہدایت کی کہ وہ سال 23 جنوری کو ملک بھر میں بجلی کی بندش پر ذمہ داران کے خلاف فوری کاروائی کریں بجلی کی بندش کے بارے میں انکوائری ریپورٹ کمیٹی میں پیش کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی غفلت اور بجلی کی ترسیلی نظام میں خامیہ بندش کی بڑی وجوہات تھیں اجلاس کو بتایا گیا کہ کورٹ ادو پاور کمپنی کے پاس بلیک سٹارٹ سہولت ہے لیکن اس بجلی گھر کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے قومی اسمبلی کے راکین وحید علم اور سید آگا رفی اللہ نے آج اسلامباد میں وزیر آدم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی مسلم لیگ نون سندھ کے سیدر شاہ محمد شاہ نے بھی وزیر آدم سے ملاقات کی انہوں نے اپنے مطالقہ علاقوں سے مطالق مسائل سمیت ملک کی مجموعی صحیح صورتحال پر تبادلے خیال کیا پاکستان اور پولینڈ نے مختلف شعبوں میں دوستی اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کا عظم ظاہر کیا ہے اس عظم کا اظہار وزیر خدانہ اسحاقڈار اور پاکستان میں پولینڈ کے سفیر میسیج پساکی کے ساتھ آج اسلامباد میں ایک ملاقات میں کیا گیا انہوں نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے طریقوں پر تبادلے خیال کیا وزیر خدانہ اسحاقڈار نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور سازگار محول فراہم کر رہی ہیں وہ سعودی کمپنی الجماعہ ہولنگ کمپنی لیمیٹیٹ کے مینیزنگ ڈائریکٹر عبدالعزیز حماد کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلامباد میں ان سے ملاقات کی وزیر خدانہ نے سعودی عرب کے ساتھ گہرے برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان میں کمپنی کی سرمایہ کاری کی تعریف کی عبدالعزیز حماد آل جماعہ نے وزیر خدانہ کو پاکستان میں اپنی کمپنی کے موجودہ اور مستقبل میں سرمایہ کاری کے منصوبوں سے آگاہ کیا منصوبے اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے عالی تعلیمی کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام یونیورسٹریوں میں خود گور روزگار اور برامدات کے ذریعے ترقی کو ڈگری پروگرامز کے لیے مزامین کے طور پر شامل کیا جائیں تاکہ طلبہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکے وہ ایچی سی کے زیر التباہ اقتعامات اور آرڈٹ فریمورک کی کارکردگی کے بارے میں آج اسلامباد میں ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے وفاقی وزیر نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ مختلف یونیورسٹریوں میں جدید لیبارٹریاں قائم کرے اور موجودہ جدید لیبارٹریاں تمام سہولتیں مہیا کریں چین نے تجارتی کرزہ فراہم کرنے والوں اور کثیر جہتی مالیاتی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ معاشی استحقام میں پاکستان کی کوششوں میں مدد کریں بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ کے دوران چین کی بزارت خارجے کی ترجمان ماؤننگ نے تمام مالیاتی اداروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے مل کر کوششیں کریں انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان سٹریٹیجک تاب ان کے صدا بہار شراکتدار ہیں اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے اطلاع دون اشریات کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں صحافیوں پر تشدد کے واقعی کی شدید مضمت کی ہے کمیٹی کا اجلاس اسلامباد میں چیئر پرسن جویریہ زفر کی زیرست دارت ہوا وزیر اطلاع مریم اور انگسیب نے اجلاس کو بتائے کہ وزیر داخلہ نے اس واقعی کی ریپورٹ طلب کر رکھی ہے امان کی شاہی بحریہ کے کمانڈر ایر ایڈمیرل سیف بن نصیر بن محسن انال راہبی نے اسلامباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی انہوں نے باہمین دلچسپی کے امور علاقہ اسلامتی کی صورتحال اور دفاع تربیت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمین اسکری تعاون کے امکانات پر تبادلے خیال کیا سکھوں کی نمائندہ تنظیم سیکس فار جسٹس نے جی ٹوینٹی ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ سکھوں کے خالصان ریفرینڈم کے ذریعے بھارت سے علایدہ وطن کے حصول کے حق کی حمایت کریں یہ مطالبہ خالصان کے قیام کی مہم کی قیادت کرنے والی تنظیم سیکس فار جسٹس نے نئی دلی میں جی ٹوینٹی ملکوں کے بدرہ خارجہ گئے سربراہ جلاس کے بعد ان کو لکھے گئے ایک کھلے مراسلے میں کیا سیکس فار جسٹس نے مطالبہ کیا کہ بھارت کے آئین کی دفعہ ایک کے مطابق بھارت ایک ملک نہیں بلکہ ریاستوں کا اتحاد ہے اور اس کی توسیق ریاستوں کے عوام کی مسلسل خواہش پا رہے ہیں آئے رات لاہور میں پاکسن سوپر لیگ کے اٹھارویں میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرس نے لاہور کلندرس کے خلاف آپ سے تھوڑی دیر پہلے تک تیرہ آورز میں اسی رن بنائے تھے اور اس کے چار کلیڈیاں اٹھ ہوئے تھے اس سے قبل لاہور کلندرس کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انیس آشاریہ دو آورز میں ایک سوٹ تالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکسن نیوز اوفیشل پر براہ رات ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے